جی ناظرین اسلام علیکم چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں پھر آپ کو بتاتے ہیں خبریں کیا ہیں ایک تو کل پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے اور نو نومبر کی تاریخ بتا نہیں ہے انہوں نے کیوں چنی ہے پہلے نو مئی کیا اب نو نومبر کو تاریخ اس جلسے کی تیاریاں کیا کیا ہو رہی ہیں کچھ انسائیڈ ہے کچھ انفرمیشن ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ بھئی بڑی مبارک ہو پاکستان اسٹیلیا سے مہت جیت گیا اور سات سال کے بعد پاکستان اسٹیلیا سے مہت جیتا ہے یہ بڑی بات ہے بھئی اور یہی ٹیم تھی ہر جگہ مارک آتی تھی اور یہی ٹیم تھی جو ہر جگہ جیتنے لگ گئی ہے فرق کیا پڑا اس پہ بات کریں گے انڈیا نے وہی کام کیا جو ہمیشہ کرتے ہیں یعنی چیمپینز رافی میں آنا تھا اینڈ ٹائم پہ گان ڈال دیا اور انہوں نے کہا جی ہم ایسے وینیوز پہ کھیلیں گے جو نیوٹرل ہوں گے بھئی پاکستان آتے ہوئے کیا ڈر ہے آپ کو لوگ محبت سے آپ کا استقبال کریں گے اچھا ساتھ ہی تو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے جوڈیشل کمیشن میں کیا ہوتا رہا کیا کاروائیاں ہوتی رہی کیا امکانات ہیں آج اجلاس میں کورم کیوں نہیں ہو سکا تو یہ بھی ذرا بات کر لیں گے پہلے اچھی خبر سے شروع کرتے ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ بھئی پاکستان مدد کے بعد جیتا ہے آسٹیلیا میں اور پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیشن سات سال کے بعد کوئی میچ جیتا ہے اور پچھلا میچ بھی پاکستان تقریباً جیتے جیتے رہ جاتا سخت ٹاف ٹائم دیا ہوئے آسٹیلین ٹیم کو اور آسٹیلین ٹیم یہ سمجھتی تھی کہ یہ تم بچے بچے سے ہیں انہیں کیا پتا کرکٹ کا اور ہم نے دیکھا کہ مجھے انگلینٹ سے پہلا ٹیسٹ ہارے اس کے بعد سے یہ ٹیم بدل گئی ہے اور ونڈے میں تو ہمیں تبقہ ہی نہیں تھی کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا لیکن ونڈے میں بھی ہو گیا اور آسٹیلیا دنیا کی ٹافس ٹیم ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے اس میں لوگ کہتے ہیں کہ بنیادی فرق جو پڑا ہے ایک تو موسن نقوی کی ہم برائی بھی بہت کرتے ہیں جب وہ نہیں جیتے لیکن جب جیتے ہیں تو تعریف بھی کرنی چاہیے انہوں نے کچھ خوف سے نکالا ہے کچھ سٹار پریئر کی جو یہ سارے سلسلی ہوتے ہیں کہ بھئی سٹار بن جاتے ہیں وہ سٹار پھر مسئیبت بن جاتے ہیں ٹیموں کے لیے اس سٹار کلچر سے نکالا لوگ سے کہا کہ بھئی آپ اپنی گیم کی بیسز پر آئیں گے دوسرا جو میجر فرق پڑا ہے وہ محمد رزوان کی کپتانی سے پڑا ہے اس نے چیزیں تبدیل کرنا شروع کیا آج ٹیم اتنی وائبرنٹ تھی بولر تیز بالنگ کر رہے تھے بیٹسمن رنگ تلاش کر رہے تھے فیلڈر کیک پکڑ رہے تھے پاکستانی ٹیم لگ ہی نہیں رہی تھی اسٹیل بھی ٹیم لگ رہی تھی اور جس طرح اسٹیل بھی ٹیم ہاری ہے وہ پاکستانی ٹیم لگ رہی تھی تو ایک شخص جو کہ درست شخص اوپر آ جائے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے زمان کی کمتانی نے بہت فرق پڑا ہے ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ فخر زمان کا پاکستان کی کامیابی پر ٹویٹ آ گیا پہلے جو ہیں وہ فخر زمان کو انہوں نے نکالا ٹویٹ کرنے پر اور فخر زمان نے اسی وقت بڑا اچھا جس چل دیا انہوں نے کوئی اپنا کیس نہیں لڑا کوئی کچھ نہیں کہا کہ میں نے یہ کہا تھا انہوں نے اس موقع پر یہ بھی نہیں کہا کہ میں ہوتا تو زیادہ بہتر کھیلتا انہوں نے پوری ٹیم کو مبارک بات دی آج جب میچ شروع ہوا پیچھلے میچ میں سائم ایوب جلدی آؤٹ ہو گئے تھے میچ شروع ہوا تو لوگ یہی توقع کر رہے تھے کہ سائم ایوب بگر جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں لوگ فخر زمان کو بہت مس کریں گے لیکن سچی بات ہے جس طرح کی اننگز کھیلی ایٹی ٹو رنز کی سائم ایوب نے انہوں نے فخر زمان کو مس کرنے کا موقع نہیں دیا اور سائی دنور کی یاد بھی تازہ کر رہا بلکل وہ اسی انداز میں کھیلتے ہیں اور ان کے کھیلنے سے چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں ٹیم میں اچھا اب ذرا بری بات کر لگے ہیں بری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے آٹھ نو مئی کل یوم اقبال ہے پاکستان کیلئے بڑا محترم دن ہے چھٹی کا اعلان ہے اس موقع پہ سوابی میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے آہ اس میں کارکنوں کا وہ جو شکروش نظر نہیں آ رہا لیکن کارکن ہوں گے کارکنوں کا جو شکروش کی انہی نظر آ رہا اس لیے کہ کارکن جو ہیں وہ توڑ پھوڑ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں مارک اٹھائی میں یہاں پہ توڑ پھوڑ کا کوئی امکان نہیں اور کارکن جو ہے وہ آہ اپنے علاقے میں اچھا اپنے علاقے میں سوابی میں ہو رہا ہے کی پی کی حکومت کے زیرے نگرانی ہو رہا ہے تو اپنی چیزیں تو نہیں توڑیں گے انہیں تو عادت ہے کہ پنجاب میں آ کر چیزیں توڑیں تو وہ اس حوالے سے تیار کر آتے تھے لیکن ہم سوابی میں ہو رہا ہے ایک اس میں اور پنگا ڈال دیا علی امین گنڈا پور میں انہوں نے کہا یہ جلسہ نہیں ہو رہا جلسہ ہو رہا ہے لیکن اس کا نام جرگہ ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے اور جرگہ کیا ہے انہوں نے کہا ہم اپنے قبائلی ایلٹر سے پشتون عوام سے پوچھیں گے کہ ووٹ دیں ہمیں اور ووٹ جب دے دیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ ہمارے حق میں جرگے سے فیصلہ کریں کہ ہم جو ہے آخری فیصلہ بتا دیں کہ ہم عمران خان کی خاطر جانے دینے جا رہے ہیں اور ہم اپنے کفن ساتھ لے کے جائیں گے اور پھر ہماری لاشیں وہاں سائیں گے یہ علی امین گنڈا پور اس سے کم تو بات ہی نہیں کرتے تو وہاں پر جب گئے علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کو وہ رنگی مختلف دے دیا یعنی لڑائی مارک اٹھائی نہیں ہو رہی اور اب وہاں پر ایک فیصلہ سا لیا جائے گا اچھا قبائلی روایات کے مطابق یہ ایک تاریخ بھی ہے کہ آپ اپنے ایلٹر سے مشورہ لیتے ہیں یا جرگے کے حوالے سے بھی روایت ہے لیکن جو جلسے کا جوش و خروش ہوتا ہے وہ جوش و خروش اب جرگے میں نہیں نظر آئے گا اور کارکن میرے خیال میں کافی تعداد میں جمع ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر ایم پی اے امینے کی جو کی پی کے اسے ہے اس کی ڈیوٹی لگائی گیا اب اس ایم پی اے امینے کو کی پی کے حکومت سے کئی کام ہوتے ہیں تو اس نے ان کی گوڑ بکس میں رہنا ہوتا ہے کسی نے وزارت لینی ہوتی ہے کسی نے مشہیر بننا ہوتا ہے کسی نے کوئی ٹھیکہ لینا ہوتا ہے تو وہ ان کی خاطر بہتر سے بہتر کام کرنے کوش کرے گا اور زیادہ زیادہ بندہ لے کے آئے گا کے پی کے میں اچھا سوابی میں جلسہ ہوگا لیکن کیا اس کا امپیکٹ اس بات پر ہوگا کہ عمران خان جیل سے نکلائیں گے میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہو رہی ہے اور اس بات میں ابھی بہت عرصہ باقی ہے اگر کوئی ایسی بات ہے تو پہنچ سال کے بعد کہا آپ سوچئے اس سے پہلے عمران خان جیل سے واپس نہیں آ رہے اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں بھارت نے کیا کیا ہمارے ساتھ چیمپینس رافی میں چیمپینس رافی دیکھئے پاکستان اور انڈیا کے جتنے لوگ ہیں نا کرکٹ کے بیچھے دیوان ہیں ملز کرکٹ is the second religion in پاکستان and انڈیا اور ان دونوں ممالک کی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہو اور اچھا میچ ہو تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے پاکستان کو جب بھی آئی سی سی کہتی ہے ہم چلے جاتے ہیں انڈیا لیکن بھارت ہمیشہ کھڑت ڈال دیتا ہے اور کبھی بھی یہ اچھے طریقے سے ہم نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اب بھارت دینا چیمپینس رافی سے پہلے انکار کر دیا اور کہا ہے جی کہ ایسے وینیوز پہ کھیلیں جہاں پر نیوٹرل وینیوز ہیں اچھا دیکھئے جو کرکٹ لونگ لوگ ہیں نا ان کے لئے یہ بڑی تکلیف دے بات ہے بھارت کا یہ منفی رویہ کرکٹ کے حوالے سے بہت ہی نامناسب ہے جبکہ پاکستان ہمیشہ سے کوپریٹ کرتا رہا ہے اور اس رویے سے پاکستان انڈیا ملاک ہے کوئی ڈیڑھ عرب لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے تو وہ میچ آپ ان لوگ کو ان سے محروم رکھ رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ تو بڑی نیگٹیف سوچ ہے اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا پاکستان کا امیج بہتر ہوگا اور انڈیا کا امیج اس سے برباد ہوگا اب آخیر میں جوڈیشل کمیشن کی بات کر رکھے ہیں جوڈیشل کمیشن آپ کو پتا ہے کل ججیس کی تنخواہیں بڑی ہیں اور چودہ چودہ لاکھ تنخواہوں میں اضافہ ہوگیا ہے بڑی تنقید ہو رہی ہے آج میرا کولم اگر آپ کو موقع ملے میں نے اپنے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ ڈالا ہے اور اس کا عنوان ہے سونے کے جج اور کوڑی کا انصاف تو وہ آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کی نظر سے گزرے تو ضرور دیکھئے گا لیکن ایہیہ افریدی کے آنے سے کچھ دیزیاں آئی ہیں کچھ فیصلے ہوتے نظر آ رہے ہیں کچھ جلدی جلدی چیزیں ہونے لگ گئی ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے جوڈیشل کمیشن کا ادلاس میں دو لوگ نہیں آئے جس کی وجہ سے ادلاس منصوب ہو گیا پتہ نہیں اب اس کا سلسلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا قورم کیا ہوتا ہے کوئی اتنی زیادہ آج کنکریٹ گفتگو نہیں ہوئی لیکن اگر یہیہ افریدی ہمیں کوئی اتراز نہ ہو اگر یہ دس چودہ چودہ لاکھ تنخواہیں اضافے پر اگر جب یہیہ افریدی صاحب کا ٹینئور ختم ہوتا ہے اس وقت سارے کے سارے مقدمات تھانو چکے ہوں جہاں پر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ بنتی ہے وہاں پر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو چکے مقدمات کے فیصلے آ چکے ہوں گواہان پیش کیے جا چکے ہوں انصاف کی گاڑی تھوڑی سی آگے جا چکی ہو انصاف ہمارے ہاں یوں لگتا ہے کہ کئی خلا میں مول لکھا ہے اور اس کے زمین تک پہنچنے میں جاید بہت برس لگ جاتے ہیں اور دنیا میں ہمارا نمبر ایک سو افتالیسوہ نمبر ہے لیکن کل کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں ہائیس پیٹ ججز میں میرے خیال میں ہم بھی بڑے اوپر والے نمبر پہ آکے ہیں اس پہ اعتراض نہیں ہے اگر لوگوں کو انصاف مل جائے مقدمات کا فیصلہ ہو جائے جو بے گناہ قید ہیں انہیں جیلوں سے نجات مل جائے جو گناہگار باہر پھر رہے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جائے فیل وقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ